اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف گوشہہ زندگی پر انشاءاللہ مفتگو کا تسلسل آئندہ خطبات میں رہے گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں 6 ستمبر کے حوالے سے تو بہت سارے حضرات کو جانتے ہیں 6 ستمبر یوم دیفاع ہے سن 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر دھوکہ سے حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاک فوج اور ہماری عوام نے ایک ہی ساتھ اس کا ایمانی قوت سے جواب دیا اس حوالے سے تو کچھ شناسائی ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں چونکہ اس میں دو طرح کے دیفاع جمعہ ہیں 6 ستمبر جغرافی حدود کی حفاظت ہے اور 7 ستمبر نظریتی حدود کی حفاظت ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ بزرات کی خدمت بھی ارز کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ جللہ شان ہو پران و سنت کے مطابق سلیکے سے مفتگو کرنے توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطافرنا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایک ایسی قوت اطافرمائی ہے کہ وہ قوت کسی بھی دور کی ٹکنالوجی کے اعتبار سے جتنے بھی جنگی آلاف جدید کیوں نہ ہو جائیں ساری دنیا کا کفر مل کر اس ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہتھیار وہ اصلحہ دو نویت کا ہے ایک ان کا ہے جو میدان جنگ میں بلفیر فیزیکلی نہیں جا سکتے تو ان کا ہتھیار اور سب سے بڑا اصلحہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اللہ سے دعا کرنا ہے الدعاء السلح المؤمن یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس ہتھیار سے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کلمہ کی نسبت سے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر وہ بوڑے افراد جو چلنے پھرنے سے بھی آجیس ہو اللہ نے اس اصلحے سے اہل ایمان کو لحظ فرمایا ہے اور دوسرا ہتھیار اور اصلحہ ان لوگوں کے لیے جو خواہ کسی عسکری بھی کا حصہ ہوں یا وہ عوام ہو لیکن دشمن کے ساتھ اس فرق کیے بغیر کہ ذمہ داری کس کی ہے اپنی جغرافیہی حدود کی حفاظت کے لیے جو برسر پیکار ہو جائے اس کے لیے اصلحہ اللہ تعالی نے اپنے راستے کی شہادت کا جذبہ دیا ہے اہل ایمان کے پاس جب تک یہ روحانی طاقت شہادت کی عظمت اور شہادت کے بارے میں جذبات سینوں میں موجود ہیں اس وقت تک کوئی بھی دشمن کسی بھی اسلحہ سے لے سو کر اس کے سامنے آ جائے تو وہ انشاءاللہ مسلمانوں کے سامنے آل ایمان کے سامنے اسی طرح بھاگے گا جس طرح تاریخ کے اوراک میں سن انیس سو پینسٹھ کے اندر ہنسایہ ملک کا بھاگنا تاریخ کے سینے پر رکھا ہوتا ہے قرآنی تعلیمات انسان کو بہت زیادہ دفاع سکھاتی ہیں قرآنی تعلیمات سورہ علی مران کی آخری آیات میں لطالہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا سبیرو وصابیرو ورابطو کہ اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے اسپیرو سابیرو ورابطو پھر ڈٹ جاؤ اور پھر ایسے ڈٹو کہ دشمن کے آگے سے ہلنے کا تمہارے اندر تصور ہی پیدا نہ ہو دس کروڑ کی عبادی ہے سن پینسٹھ میں اور دھوکے سے اس وطن عزیز کی جغرافیہی حدود کو دنیا جب نقشے پر کسی ملک کی جغرافی حدود مادون ہوتی ہے تو وہ ملک اپنی شناخت کھو دیتا ہے اسی طرح جب کسی قوم کی نظریاتی حدود پامان ہوتی ہے تو وہ قوم روحانی موت مر جاتی ہے بڑی معذرہ سے ارز کروں گا جس طرح آدھ ہم اپنی روحانی موت مرے ہو ہندو کا ایک کلچر ہے عیسائی کا ایک کلچر ہے یہودیوں کا کلچر ہے دنیا میں بسنے والے ہر ایک قوم کی اپنی کوئی نہ کوئی شناخت کوئی نہ کوئی پہچان لباس کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے ہے نہیں ہے تو غلامان رسول کی نہیں ہے ادھر شیف ادھر کوئی لباس ادھر کوئی لباس ادھر یہ کہنا ادھر یہ فیشن ادھر یہ سارا کچھ تو ہم روحانی موت مرے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہماری جو نظریاتی اسلامی حدود ہیں ان حدود کی ہمیں خبر کوئی نہیں تو بارہ تو سن 65 کے اندر جو جغرافی حدود ہمارے معاشرے کے اندر اور اس وقت پوری جوے زمین کے اندر جو کسی ملک کی سالمیت کا سب سے پہلا قدم ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے پھر اسی جوش اسی جذبے میں اکثر کہا کرتا ہوں آج بھی دنیا میں فتنے کے دور کے اندر کتنے خوبصورت قسم کے الفاظ ہیں کتنا علم بڑھ چکا ہے اور کتنی زیادہ انسان کی ضروریات بڑھ چکی ہیں کہ آپ کسی ضرورت کا نام لیں آپ کے پیچھے جمع غفیر ہوگا اس چیز کے وصول کے لیے لیکن آج بھی کسی اس لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ کے کوئی بات نہیں ہے باوجود اس کے حرص لالت تمہ اتنی ہے کہ ملک کے اندر بدمنی کا افرات تفری کا بدنزلی کا کرپشن کا اور بدنوانیوں کا ایک طفان برپا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کسی کو کسی کے نظر میں کوئی لیکن اس کے اندر اگر ایمان ہے تو ان سب کو اگر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں تو وہ لا الہ اللہ پہ کر سکتے یہی وہ جذبہ تھا جس نے سن پیسٹھ کے اندر اس تفریق کو مٹایا کہ ذمہ داری کس کی ہے اپنی شنافت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے رکم ہوتی اس کی تاریخ خون سے رکم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ بزاقہ خود ایک جادو ہوتی ہے اس لیے کہ جادو جو بھی ہوگا وہ پڑھنے صحیح ہوگا چاہے وہ شیطانی ہوگا کسی بھی نوجت اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات وہ روحوں تک سفر کرنا جانتے ہیں اور اللہ نے روحوں تک رسائی دی ہے تو خون کی تاریخ جو اہل ایمان کے اندر دونوں قسم کے دیفاع میں دیفاع جگرافیہ ہی ہو یا نظریتی دیفاع ساتھ سکمبر کا قادیان کو اور منکرین ختم نبو کو کافر قرار دینے کا ہو اس کے پیچھے تاریخ آپ کو خون سے رکم ہوتی نظر آئے یہی وجہ ہے کہ یہ سارے دعوے جو آج بھی تاریخ کے اورات میں رکم ہے کہ چاہے لاہور میں جا کر کی جائے گی تو پھر اہل یہ جذبہ یہ جذبہ شہادت یہ جہاد کی بدولت اللہ تعالی اہل ایمان کو نصیب فرماتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے عباؤ اجداد نے پاک فوج کے ساتھ مل کر یہ تاریخ رکم کی ہے چھے ستمبر ہماری جغرافی حدود کی حفاظت کا ایک گلونوں کا ایک جذبات کا ایک ایسی عظیم و شان قربانی کی یاد دلاتا ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پاک فوج کے وہ جوان اور ان کے ساتھ عوامی سطح پر سیوینیل لوگ ہمارے استاد استام میں شامل تھے جو رضا کارانہ طور پر باقائدہ وردیاں پہل کر اس جنگ کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں کے اندر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ہر ایک سطح پر جن بھی افراد نے اس وطن عزیز کے لیے جان شہادت نوش فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یہ عطا فرمائے اور اس گول کی بابانت اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز کو اسلام کا گہورہ بنائے یہ مختصر سی گزارشات تھی 6 ستمبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی دفاع وطن عزیز اور نظریاتی ہماری اسلامی نظریاتی حدود کے دفاع جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالی ان کی قربانیاں کو شہابتوں کو قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين